اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 29 آیہ نمبر 187-190 نحمدو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم آرین الحق حق ورزق نتبا وآرین الباطل ورزق نتبا آمین یا رب العالمین الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان اتا کیا ہمیں نصیب فرمایا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس رمضان میں پیئے گئے ہمارے تمام آمال کا عجد ہم کو آخرت میں دے اور ہمارے سیام قیام سجود رکو سب کو قبول فرمائے آمین ہم اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں جو طاقت حاصل کی ہے یعنی تقوی تقوی تو اس تقوی کا اثر ہماری زندگی میں ابھی نظر آئے گا یعنی ابھی چند ہی دن گزرے ہیں رمضان ختم ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ساتھ ہمارا سارا تقوی ہماری ساری عبادات بھی چلی گئی ہوں اور ہم اب اپنے آپ کو آزاد سمجھ جائے ہوں تو یہ غلط ہے مسلمان کبھی بھی آزاد رہ کر زندگی نہیں گزارتا بلکہ اس کی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی گئی حدود کے اندر گزرتی ہے تو چونکہ رمضان میں الحمدللہ ہم جب اتنی ساری عبادت کر کے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالی کو راضی کرتے ہیں تو پھر غیر رمضان میں ہم کیوں نہیں برائیوں سے بچ سکتے ہیں رمضان میں جب ہم جائز اس سے بچ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں جو ناجائز چیزیں اس سے بچ سکتے ہیں اور چونکہ آج کی آیت میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئیں ہیں کہ مال کو باطل دریقے سے نہیں کھانا ہے یا خوب کام کی طرف فرشوت کے طور پر مال کو نہیں دینا ہے یا ڈالنا ہے یا ان کے حوالے کرنا ہے تو ایکشلی وہی والی باتہ تھی ہے کہ جس میں تقویٰ ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی ایسے گزارتا ہے رس میں اللہ تعالی کا در خوف اس کی محبت اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ تمام وہ کام سے بچتا ہے رسے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے رسے اللہ تعالی راضی ہو اور یہی تقویٰ ہے اصل میں اس میں کچھ چیزوں کو بناتیا گیا کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی آج کی جو ہماری آیات ہیں آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر ونیٹی سیون آیت لمبی ہے تو ہم اس کو پہلے تلاوت کر کے ترجمہ کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا حصہ لیتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَثُ الی نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَعْسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَعْسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْطَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ أَلَيْكُمْ وَأَفَعَ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَعْشِرُوهُنَّ وَبْتَوُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْفَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا السِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ وَلَا تُبَعْشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَأَلْنَهُمْ يَتَّقُونَ اُحِ اللَّهِ حَلَالُ کیا گئے لَكُمْ تمہارے لئے لَیلَةَ السِّيَامِ رَمْضَانِ کی رَاتْ مِنَ الْرَفَسُ بِيْتَرْدَا هُنَا اِلَا نِسَائِكُمْ عُورْتُوں کے تمہاری جو رفض ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جمع یعنی حضبین وائف کا تعلق خاص اس کے لئے رفض استعمال ہوتا ہے حُنَّا یعنی وہ عورتیں یعنی بیویاں لِبَاسُ اللَّكُمْ لِبَاسُ ہیں تمہارے لئے وَأَنْتُمْ عُورْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنْ لِبَاسُوا اُن کے لئے عَلِمَ اللَّهُ جَانْ لِيَا اللَّهُنِ اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ كُنْتُمْ تَيْتُمْ عَلْتَمْ وَأَنْتُمْ تَيْتُمْ آنَا فَالْآنَا تو اب باشی روھننا تمہ باشی رت کرونسے وَبْتَقُوا اور تم تلاش کرو ما قتب اللَّهُ جو لکھ دیا اللَّهُنِ لَكُمْ تمہارے لئے وَقُلُوْا وَا شِرَبُوْا وَا شِرَبُوْا وَا شِرَبُوْا حَتَّى يَهَا تَكِّیْتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتِ واضح ہو جائے تمہارے لئے خیط دھاگے کو کہتے ہیں دھاگا الابید سپید من الخیط دھاگا میں سے یہ دھاگے میں سے الاسود کالے میں سے من الفجر فجر سے سمہ پھر اتمو پوتن پورا کرو اسیام روزہ الاللائل رات تک ولا اورنا تباشی روحنا تباشی رت کرو اسے وانتم جبکہ تم آکی فون اعتقاف کرنے والے ہو سلمساجد مسجدوں میں تل کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ زیادہ اس کو امپورٹس دینے کے لئے اہمیت دینے کے لئے کہ وہ حدود اللہ حدیہ اللہ کی فَلَا تُوْنَا تَقْرَبُوْهَا تُمْ قَرِبْ جَاؤُنْكَ جَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ واضح فرماتا ہے اللہ تعالی آیات اپنی لنناسی لوگوں کے لئے لَا اللہم تاکہ وہ یتقن و تقویٰ تیار کریں لباس کے معنی جو سکولرز نے بتایا ہے یہاں پر سکون کے ہیں اور جو آپ کو غلط چیزوں سے بچاتا ہے یا آپ کے غلط چیزیں چھپاتا ہے انہیں چھپانے کا ذریعہ بن جاتا ہے لباس بھی بہت ساری چیزوں کو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم رمضان کی آیات پڑھ چکے تھے دعا کی بات آئی تھی پھر اور یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان سے ریلیٹڈ کچھ فکر کے بارے میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کی رابطوں میں یہ رمضان کے دنوں میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں جائز نہیں ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں انہیں روزے میں صبح جب آپ روزہ شروع کر دیں فجر سے لے کر مغرب کی ازان تک کھانا پینا اور مباشرت یعنی ہزبین وائف کا تعلق دونوں منع ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے رکھنے لگے روزہ افتار کرنے کے بعد یا رات میں وہ لوگ اکثر اپنی بیویوں کے پاس جاتے جو ان کی ضرورت ہوتی پوری کرنے کے لئے تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہم یہ رات میں اپنی بیویوں کے پاس جا رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یعنی وہ اپنے آپ سے ہی حانکہ وہ کہتا ہے کہ ایک جائز کام درست کام اپنی بیویوں کے پاس ہی وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے جا رہے تھے اور رات میں ہی جا رہے تھے دن میں نہیں یعنی روزہ افتار کرنے کے بعد جا رہے تھے لیکن ان کو چونکہ روزے کی فکھ نہیں معلوم تھی اس وقت تک کہ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے اور حزبن اور وائف کا تعلق جائز ہے یا نہیں ہے راتوں میں کھانا پینے تو جائز ہے لیکن حزبن اور وائف کے تعلق کے بارے میں ان کو نہیں معنم تھا تو اب یہاں پر چونکہ وہ یہ کام تو ان سے ہوتا تھا اپنے بیویوں کے پاس وہ چلے جاتے تھے لیکن ان کو دل کے اندر ایک شک تھا یا ایک خلش تھی سمجھیں کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے ہم جو کام کرے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے کیا ہم روزہ افتار کرنے کے بعد اپنے بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تیشلی وہ اپنے آپ ہی سے خیانت کر رہتے ہیں ان کو اپنا کام خود اچھا نہیں لگ رہا تھا یا وہ اس کو ایک غلط کام کرتے ہوئے غلط کام کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کرتے تھے لہٰذا اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما دی اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تمہارے لیے جائز کیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا بیوی سے تعلق قائم کرنا تم ان کے لئے لباس ہو اور وہ تمہارے لئے لباس ہیں سبحان اللہ بہت یہ آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں ہمارے لئے بہت سارے سبق ہے کہ یہاں پر اچھلی شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت کتنا بہترین اور کتنی چیزوں کو ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے والدین ہیں ہم پوری زندگی ان کے ساتھ نہیں گزارتے کتنے ساتھ گزارتے ہمارے والدین کے ساتھ زندگی لڑکیاں اٹھالہ سال دس سال سولہ سال یا بیس سال پچیس سال سمجھیں اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور وہ حضبین کے ساتھ زندگی گزارتی ہے لڑکی اور حضبین کے ساتھ اس کے زندگی زیادہ گزارتی ہے پھر والدین سے اس قدر اٹیج نہیں ہوتے جتنا کہ حضبین سے ہوتے ہیں کیونکہ والدین صاحب ہر قسم کی بات نہیں کر سکتے شیئر نہیں کر سکتے آپ کی ہر دل کی بات نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے محبت والدین سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جو کچھ ضروری آتے ہیں زندگی یا جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے انسان تو کچھ مسائل ایسے آتے ہیں جو حضبین اور وائف اس دوسرے سے بلکل کھلن 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 ڈسکس کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو زیادہ عرصہ حضبین اور وائف کا ساتھ میں گزارتا ہے اسی طرح سے بچے پھر ہم دیکھیں تو بچے کتنے سال والدین کے ساتھ رہتے ہیں کچھ عرصہ پڑھائی تک یا پھر پڑھنے کے لئے بھی باہر چلے جاتے ہیں پھر جب ان کی جاب کہیں اور لگتی تو جاب کے لئے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ والدین کے انتقال ہو جاتا ہے بچوں کو پھر ویسے ہی اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ ساتھ میں گزرنے والا رشتہ ہے تعلق ہے سہلا جو رشتہ قائم کیا نہ کوئی والدین اور نہیں اولاد نہ بہن بھائی کون سا رشتہ قائم کیا گیا بیوی کا ہے یعنی ایک ساتھی کا اس سے آپ دیکھیں کہ ہزبین اور وائف کا رشتہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے کتنا یعنی آپ اس بات کو محسوس کریں کہ یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیواج زندگی خوشگوار گزرے گی جتنا ہزبین اور وائف ایک دوسرے کے غم خور ہوں گے ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھنے والے ہوں گے ایک دوسرے کی تکلیفوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے اتنی زندگی خوبصدت اور خوشگوار گزرے گی اس لئے یہاں پر لباس کہا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ لباس کیا کیا کرتا ہے لباس آپ خود دیکھیں کہ لباس زینت کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ لباس زینت ہے تمہارے لئے تو یعنی آرائش خوبصورتی انسان بغیر لباس کو تو انسان خوبصورت نہیں لگتا آپ خود دیکھیں لیکن جب لباس پہن لیتا ہے تو لباس اس کو خوبصورتی بخش دیتا ہے اسی طرح سے لباس آپ کو ایک عزت دیتا ہے معاشر میں آپ کے لباس بعض وقت ہے سوڑے کے یعنی آپ آپ کے چانل جاتے ہیں کہ اپنے پروقار لباس کی وجہ سے پھر لباس ہم کو سردی گرمی سے سب سے محفوظ رکھتا ہے پروٹیکشن کرتا ہے ہمارا ہماری حفاظت کرتا ہے پھر سب سے بڑھ کر لباس ہمارے جو بھی عیوب ہیں کسی کی بھی جسم پر اگر کوئی ایسا نشان ہو یا کوئی بیماری ہو کوئی سکن ڈیزیز ہو کچھ بھی ہو اگر تو لباس کیا کرتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے اسی طرح سے ہزبین اور وائف کا جو رشتہ ہے وہ اتنا ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو اچھالتے نہیں ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو دوستوں کے سامنے شیئر نہیں کرتے کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ چھپا لیتے ہیں اور ہزبین اور وائف جتنے ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا تو ہزبین میں اگر کچھ غلطی ہو ہزبین میں کچھ خامی ہو تو بیوی کیا کرتی ہے اس کو چھپا لیتی ہے کیونکہ اس کو معلومی کہا اس کی عزت کون ہے اس کے اس کی عزت اس کا شہر ہے اسی کے لئے اس کو رسپیکٹ ملا اور اللہ تعالی نے اس کو ایک ساتھ ہی عطا کیا الحمدللہ پھر اگر وائف میں کچھ ہلتیاں ہوں وائف میں کچھ خامیاں ہوں کچھ کمی ہو تو حزبن اس کو درگزر کر دیتا ہے درگزر کرتے ہوئے لے کر چلتا ہے کیونکہ اس کو معلومی کہ مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اسی طرح سے لباس کیا کرتا ہے یعنی لباس خود کسی کے ایوک کو نہیں ظاہر کرتا بلکہ چھپاتا ہے تو حزبن اور وائف بھی ایک دسے کے غلطیاں کو چھپاتے ہیں پروٹیکشن کا ذریعہ بنتے ہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں حفاظت کرتے ہیں تو حزبن اور وائف بھی اسی طرح سے حزبن کو آپ دیکھیں کہ اگر وائف پر کچھ مشکل آتا ہے تو حزبن اس کے لئے ایک بڑا سپورٹر بن جاتا ہے اسی طرح سے اگر حزبن پر کچھ مشکل ہے تو وائف اس کے لئے ایک بڑا سپورٹر بن جاتی ہے تو یہ جو رشتہ ہے وہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ لباس سے تشویری گئی ہے سبحان اللہ کہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا خیالت نہ ہے دونوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمفوری میں لگے رہنا ہے اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جو یعنی ظاہری محبت جس کو کہیں گے ہم یا دکھاوئے کی محبت اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا نکاح کے وجہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل الگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی سبحان اللہ واقعی میں بہت صحیح بات ہے کہ جب جائز طریقے سے نکاح ہوتا ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور جو لوگ خود سے خود صافتہ خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور وہ جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ صرف شہوانی جذبات کے اور کچھ نہیں ہوتا تو اصل جو محبت ہوتی ہے وہ نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی نے ڈال دی ہے شہرر بیوی کے اندر اسی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں آپ دیکھیں بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں کوئی خوبصورتی باقی رہتی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا لیکن شہرر بیوی کتنا دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے لباس کہا گیا ہے اور خوصصاً یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزے کی فکھ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں چاہے وہ رمضان کے کے غیر رمضان کے لیکن خوصصاً رمضان کے روزے کے بھی فلحرمیاں بات کر رہے ہیں نفل روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں تو جو فرض روزے ہیں اس میں اگر حزبن اور وائف کا تعلق قائم ہو جائے غلطی سے ویسے تو سبھی کو معلوم ہے یہ بات کہ حزبن اور وائف کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا روزے میں آپ کو اس پر بچے رہنا ہے لیکن اگر قائم ہو جائے تو اس کا جو فدیہ ہے یا اس کا جو کفارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام آزد کرنا ہے یا پھر دو مہینے کے مستلسل روزے رکھنا ہے اور ساتھ میں اس روزے کی قضبی یعنی اگر حزبن اور وائف کا تعلق قائم ہو جائے روزے میں تو یا تو غلام آزد کرے تو آج کے دور میں تو غلام ہیں ہی نہیں تو بس دو آپشن درچتے ہیں سمجھے کہ دو مہینے کے مستلسل روزے رکھنا پڑے گا پھر کنٹینیویسلی اور ساتھ میں وہ ایک روزہ جو جس روزے میں حزبن وائف کا تعلق قائم ہو تو اس روزے کی قضبی رکھنے پڑے گئے کیونکہ روزہ تو ختم ہو گیا جب حزبن اور وائف کا تعلق قائم ہو گئے تو روزہ ختم ہو گیا روزہ واقع نہیں ہے تو اس روزے کی قضبی پلس ٹو منس کے روزے اور جو تھرڈ اس کا کفارہ ہے تھرڈ آپشن جو ہے وہ ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا سکسٹی غریب لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اس کا کفارہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ روزے میں آپ کو اخلاقیات کی کیسے پابندی کرنی ہے کہ روزہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کھانے پینے سے روکے رہنا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر برائیسے میں حفظ رہیں کھانا پینے تو جائز چیزے وہ آپ افطار کے بعد کر لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمارے میں منع کی ہیں غیبت ہے چوکلی ہے بہتان ہے یا لغویات ہے ان سے بھی ہم کو بچے رہنا ہے وہ اخلاقی چیزیں ہو جائے گی وہ ایک بات ہوگی لیکن یہاں پر جو اس کے ریلیجر جو فک ہے ایکچول فک وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں یا پرز روزوں میں اگر ہزبین اور وائف کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس پر پھر ان کو فدیہ دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے عزت اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیے اس بات کو کہ تم آپس میں کہ تم خیانت کر رہے تھے یا تم خیانت محسوس کر رہے تھے یعنی تم جائز کام کر رہے تھے لیکن اس کو خیانت سمجھتے ہوئے کر رہے تھے کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لیے سبحانہ نابدہ کہ کیسا ہمارا ذات ہے کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کی وہ خوہشات کو ان کے دل کے حساسات کو جانتا ہے اور اس کے حساب سے پھر وہ ان کو بندوں کو پروائیڈ کرتے رہتے ہیں چیزیں ان کی سہولت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان جان لیا فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئے فتاب تو پس وہ مہربان ہوا تم پر اور جب بندی کی طرف سے ہوتا ہے تو بندے کا لوٹنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھتا لوٹا یا رجوتیا یا شرمندہ ہوا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا علیکم تم پر وعفا انکم اور اس نے درگزر کیا تم سے عفا کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو مٹا دینا ختم کر دینا تو اس نے درگزر کر دیا مٹا دیا یا جو بھی تم سے غلطی ہو چکی تھی اس کو اس نے درگزر کر دیا مٹا دیا فلآن تو اب آؤ یا تم کرو اب یہ اجازت دی جاری ہے فلآن یہاں پر اجازت کے لیے ہے کہ اجازت دی جاری کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھا ہے تم وہ حاصل کر سکتے ہو یعنی اب مغرب کی ازان کے بعد سے لے کر فجر کی ازان تک تمہارے لیے جائز ہے چاہے تو کھاؤ پیو جو کرنا ہے انجوائے کرو جائز حدود میں اور حضبن اور وائف کا تعلق بھی قائم کر سکتے ہو یعنی اب خوشی خوشی تم یہ کام کرو یا دل میں کچھ گل فیل کیے بغیر تم یہ کام کرو کیونکہ یہ اللہ تعالی نے خود تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے تم اس کو گناہ نہ سمجھو بلکہ یہ جائز ہے تمہارے لیے حضبن اور وائف کا تعلق قائم کرنا تو جو کچھ اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھا ہے تم اس کو حاصل کرو وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ پیو حتی یہاں تک کیا ظاہر ہو جائے یا بلکل واضح ہو جائے کیا چیز واضح ہو جائے اب یہاں پر آب دیکھیں کہ جو جملہ کہا گیا اس آیت کے بارے میں ہمیں روایت مختفاصل میں یہ ریٹیل ملتی ہے کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید میں سے سفید سے دھاگا کالا یعنی یہاں پر صبح ہونے کو دھاگے سے تشویدی گئی ہے اگر آپ صبح صبح آسمان پر نظر داریں بلکہ لیٹ نائٹ یا ارلی ماننگ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک بلیک چادر کی طرح اور آسمان نظر آئے گا اور جب صبح ہوتی ہے تو ایسا رکھتا ہے کہ وہ جو اندھیرہ ہے وہ دو طرف اپنے اپنے پیچھے جا رہا ہے یعنی ایک حصہ پیچھے جاتا ہے اور اس کے سامنے والا حصہ دوسری طرف پیچھے جاتا ہے اور بھی اس میں ایک دراد سے پڑ جاتی ہے بارک سے اور وہ بھائٹ نظر آتی ہے اس لئے فجر کیوں کہا جاتا ہے فجر کے وقت کیونکہ پاؤ پھٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ یعنی فجر کا منہ پہ کوئی چیز پھٹنا پھٹ کر باہر آنا یا پھٹنا تو جو فجر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بلیک جو اندھیرہ ہے وہ اپنے اپنی طرف سمٹتا ہے اور اس میں سے پھٹ کر یا چھن کر کے روشنی آتی ہے تو پہلے جو روشنی آتی ہے وہ بلکل ایک دراد کی طرح ہوتی ہے بلکل ایک دھاگے کی طرح بہت بارک پتلی سی لمبی سی تو اس لئے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی رمضان میں تو انہوں نے کہا کیا کہ وہ دو دھاگے لے کر اپنے تکیہ کے نیچے سوئے یا وہ کہتے ہیں کہ میں ان دھاگوں کو دیکھتا رہا ایک بلیک دھاگہ لے لیا اور انہوں نے ایک وائد دھاگہ لے لیا اور وہ ان دھاگوں کو دیکھتے رہے اور پھر جب صبح اللہ کے رسول کے پاس آئے یعنی ان کو تو محسوس ہوا نہیں پھر اس سے تو کہنا ہے کہ اے اللہ کے رسول سے سب میں تو یہ دھاگ بھر اپنے ان دھاگوں کی طرف دیکھتا رہا لیکن مجھے کچھ ایسا اس میں سے کوئی بھائی دھاگہ نظر نہیں آیا تو اللہ کے رسول یہ سن کر مسکرہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ صبح کی پوکہ پھٹنا یا صبح کی روشنی نمودار ہونا وہ مراد اسے تو آپ دیکھیں اللہ صبح بلہ میں قرآن میں کتنے بہترین استحار استعمال کی ہیں اب یہ آپ بیوی کا ہی دیکھ لیں کہ بیوی اور شہر کا جو تعلق بتایا اللہ کا رہا ہے کہ کہ وہ تمہارے لی لباس ہے تم ان کے لئے لباسو کتنا خوبصورت استعارہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور الفاظ ہو ہی نہیں سکتے سبحان اللہ اس سے بہترین تشبیح اس سے بہترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اور واقعی میں یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے یہ ایک موجزہ ہے اس کے الفاظ اس کے جملے اس کا سلیکشن سبحان اللہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے تو آپ کو سوچے کہ وہ کس آلہ پائے کا کلام ہوگا جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے نازل کیا دنیا میں تو یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس لئے اس میں بہترین مثالیں دی گئی ہیں تو یہاں پر کہا گئے کہ جب یہ دھاگہ تمہیں سفید نظر آجائے کالی چادر میں سے کالے دھاگے میں سے تو تب تک تم کھا سکتے ہو اس کا ملکہ ہے کہ سہری کا ٹائم پوپھٹنے تک رہتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ پوپھٹنے میں سمجھے تھوڑی دیل واقعی رہ جاتی تھی تو اس وقت تک وہ سہری بن کر دیتے تھے یعنی پچاس آیت پڑھنے کا ٹائم باقی ہوتا تھا تو تب وہ سہری بن کر دیا کرتے تھے اس کا ملکہ ہے کہ ازان سے تھوڑی دیل پہلے بن کر دینا چاہیے اسپیشلی وہاں پر جہاں پر دیر سے ازان ہوتی ہے لیکن وہ کنٹری جہاں پر ارلی یعنی دلکل یہ اس شروع کے وقت میں ازان ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ ازان جس سے کہ اب الحمدلاللہ جو گھڑیاں ہیں تو ازان تک تو نہیں کرنا چاہیے ازان سے تھوڑی دل پہلے رسے مانو میں کہ سواتین وجہ بھی ازان ہو رہی تھی وہاں پر سعودی عرب میں تھری ففٹین کا ٹائم تھا تو اب دہتر ہے کہ تین سال منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن صرف کسی کو اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ میں لکمہ ہے اور ابھی سہری اس میں فیسے کیا نہیں ہے تو وہ اتنا وہ لکمہ کھالے کچھ ہاتھ میں چیز ہے تو وہ پی لے اور پھر گلا سکتے تو ازان تک آپ جس سے عرب کنٹریز میں ازان ارلی ٹائمز ہے ازان کے تو اس میں آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر وائز آپ کو ازان سے تقریباً اتنی دیر پہلے تقریباً سات آٹھ منٹ بنتے ہیں وہ یہ دس منٹ بنتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اپنا روزہ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ صحابہ اکرام اتنی دیر پہلے سے ہی ختم کر دیتے تھے کہ جس میں پچاس آیتیں پڑھنے کا ٹائم باقی جاتا تھا اور کہ پچاس آیتیں آپ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں آپ خود دیکھ لیں دس منٹ لگیں گے یا آٹھ منٹ لگیں گے میرے خواہد یہ ہو سکتا ہے سات منٹ لگیں کسی طرح فانس ٹری ڈیم ہوتی ہے لیکن اتنا وقت ہونا چاہیے تو یہ رمضان سے گلیٹر کچھ فکھی مسائل بھی تھے جو ہم نے دیکھے تو اللہ تعالی فرمارا ہے کہ تم کھاؤ پیو اور بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ تجرب تک وَلَا تُبَاشِرُونَّ وَأَنْتُمْ آکِفُونَ فِي الْمَسَاجِد اور نہ تم ان سے مباشرت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتقاف میں بیٹھے ہو تلکہ حدود اللہ یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا تو تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ بچیں یا وہ تقوی اختیار کریں اب اس سے کیا پتہ کرتا ہے کہ یہاں پر کُلُو بَشِرَبُوا حَتَّئِ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ یہ اچھلے اباحت بتائیے کہ فجر تک یعنی یہ دلیل ہے کہ فجر تک آپ جو کچھ کرنا چاہے سہری کھانا پینا سب کر سکتے ہیں یہ پسندیدہ ہے اور یہاں پر سکولرز نے ایک اور بات بتائیے کہ جب اللہ تعالی کھانے پینے کی بات کر رہا ہے اور اللہ تعالی یہاں پر حکمیہ جملے میں یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ کلو بشربو اور کھا پیو تو کولرز کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ دلیل ہے سہر کرنے کی کہ سہر کرنا چاہیے اور یہ پسندیدہ ہے اور یہاں پر رخصت دی گئی ہے کہ تم یہ چیزیں کھا پی سکتے ہو جو بھی کچھ تمہیں پسند ہے وہ تم کام کر سکتے ہو اگر وہ جائز حدود میں ہیں تو لیکن یہ سب جو کام تمہیں کرنے ہیں یہ طلوع فجر تک کر لینے ہیں اس کے بعد نہیں کہ یہاں پر سہری کی فضیلت یا سہری کی سہری کرنے کی دلیل ہم کو ملتی ہے اور پھر دوسری بار جو اہم یہاں بتائے گئے یہ کہ جب تم اعتقاف میں ہوتے پھر رات میں دی یعنی مغرب سے لے کر فجر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے جس میں کھا پی سکتے ہیں تو اب اعتقاف میں ایک پابندی اور ایک سکا لگ گئی سمجھیں کہ جب انسان اعتقاف میں بیٹھے تو پھر اس وقت وہ بیویوں کے پاس بھی نہ جائے یعنی کھا پی تو وہ سکتا ہے افطار کے بعد اور تجر تک لیکن اب وہ حضبین اور بائیس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اعتقاف میں ہیں اور اسی سے پھر علماء کرام نے دلیل نکالی ہے کہ اعتقاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے اور مسنون اعتقاف وہی ہے جو مسجد میں ہو رمضان میں ہو اور آخری بیس دن یا دس دن میں ہو یہ مسنون اعتقاف نہیں لائے گا اس کے علاوہ کوئی اگر نفل اعتقاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں پھر یہ شرائط نہیں آتی ہے نہ رمضان کی شرط آتی ہے نہ ہی کس دنوں کی شرط آتی ہے اور نہ ہی مسجد کی شرط آتی ہے اب کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ کوئی اگر گھر میں اعتقاف کرتا ہے تو وہ گھر کا اعتقاف درست نہیں ہوگا یہ بیدت ہو جائے گی لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک وہ بات بالکل درست ہے کہ مسجد اعتقاف مسجد نہیں ہوگا اور مردوں کا اعتقاف گھر پر نہیں ہو سکتا اور اس میں ہم لیکھتے ہیں ابن تیہنی رحم اللہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی غار میں اعتقاف ہو سکتا ہے نہ کوئی خلوت میں اعتقاف ہو سکتا ہے یعنی مردوں کی بات ہے اور نہ ہی کسی قبر پر اعتقاف ہو سکتا ہے یہ سب جو ہے بالکل غلط ہو جائے گا شرط میں آ جائے گا کچھ چیز اس میں شرط میں آ جائے گا کچھ بدات میں آ جائے گی لیکن مسئلہ آجتہ ہے خواتین کا اب اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر کنتیز میں خواتین کے لیے مساجد کا کوئی انتظام نہیں ہے نماز کے لیے انتظام ہے تو کیا عورتیں پھر اس عبادت سے محروم ہو جائیں یہ عورتیں پھر یہ عبادت کریں ہی نہ تو ہمیں ایک بیچ کی ذہہ نظر آتی ہے اور ہو سکتا ہے ہماری اس بات سے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں تو بلکل درست ہے وہ اتفاق نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو مسائل ہیں اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے جس میں کوئی واضح ہمارے لیے جواب موجود نہ ہو تو مردوں کا اعتقاف مسنون اعتقاف یا خواتین کا اعتقاف جو مین اعتقاف ہے مسنون اعتقاف وہ مسجد میں ہی ہوگا یعنی اگر خواتین کو مسجد میں جگہ مل جاتی ہے اعتقاف کے لیے اور انتظامات بھی ہیں شہر کی مسجدوں میں اعتقاف کے لیے خواتین کے لیے تو ان کے لیے یہی بات درست ہوگی کہ وہ مسجد میں ہی اعتقاف کریں خواتین اور مردوں کو تو اعتقاف گھر میں ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہم سب جانتے ہیں بلکل یہ بات تیہ ہے اور واضح ہے اور معلوم ہے لیکن صرف ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کا مستحام کیسے ہر کریں اب اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ جو کہ کم ہیں میجورٹی کا تو یہی کہنا ہے کہ عورتوں کا بھی اعتقاف مسجد میں ہی ہوگا اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں اور ہم بھی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اعتقاف مسجد میں ہی ہو یہی جائز اور درست ہے اور یہی مسجد طریقہ ہے لیکن اگر کوئی خواتین بہت زیادہ ان کے دل میں خوہش ہے کہ وہ اعتقاف کریں اور مسجد میں انتظام نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے تو پھر اس کے لئے ایک آپشن ہے کیونکہ یہ ایک نفل عبادت ہے لیکن اس کا عجر بہت زیادہ ہے تو اگر وہ اعتقاف کرنا ہی ساتھی ہے تو پھر وہ اپنے گھر کو مسجد بنا لے یعنی پھر اب جہاں وہ اعتقاف کرے گی اس جگہ وہ کوئی اور کام نہیں کیا جا سکے گا یعنی لوگوں کا آنا جانا نہیں رہے گا وہاں پر اس کو مسجد بنا لی جائے گی یعنی اب وہ جگہ صرف عبادت کے لئے مخصوص رہے گی ٹھیک ہے تو وہ اپنے گھر کو یا اس جگہ کو مسجد بنا لے اور چاہے تو اعتقاف کر سکتی ہے یہ ایک رائے ہے اس کے خلاف بھی یعنی لوگ جو کچھ سکولرز ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں ہم تو بہت ہی ہم سمجھے سٹوڈنٹس ایسا سمجھیں آپ ہم خود ابھی سیکھنے کے پروسس میں یعنی میں خود سیکھنے کے پروسس میں ہوں لیکن کچھ سکولرز کے مطابق اگر خواتین گھر میں اعتقاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں اب اس مسئلے کو ہم بحث و مباحثی کے طور پر نہ لیں پلیز یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جیسے ہر سال زمجان میں کوئی ایک ایشیو ہوتا ہے کوئی ایک موضوع ہوتا ہے جس کو لائے جاتا ہے باقاعدہ پھر اس کے پھر بعد بحث کی جاتی ہے اور اس پر آرگیمنٹس ہوتے ہیں جواب دل جواب چردے رہتے ہیں اور اپنے اپنے دلائل پیش کی جاتے تو ہم کو بحث نہیں کرنی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ اعتقاف درست نہیں ہے تو ہمیں اس بحث میں نہیں علجنا ہے اور اگر کوئی ہماری بات سے ایگری نہیں کرتا ہے ہماری بعد غلط بھی ہو سکتی ہے اور ہماری بعد غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کرے لیکن ایک خواتین کیلئے کچھ نہ کچھ ایک راستہ ہونا چاہیے بیٹھ کہ ایک خواتین بھی ان اوقات سے فائدہ اٹھا سکیں یا وہ بھی عبادت کر سکیں اگر ان کے خواہشیں تو تو کھر وہ اپنے گھر کو مسجد بنا لیں اور پھر وہاں پر کوئی اور کام نہ ہونے لیں جب تک وہ اعتقاف کر رہی ہیں اور اس جگہ پر صرف عبادت ہوتی رہے اور دنیا لی کام نہ ہوں تو اس طرح سے خواتین بھی اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں لیکن اس رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بہر حال یہاں پر اعتقاف کی بات ہے اعتقاف میں آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اعتقاف کے لئے آپ وہاں سے نکر نہیں سکتے اللہ کیا رفعہ حاجت کے لئے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی جنازے میں شریک ہوئے اعتقاف میں نہ کسی مریض کے عیادت کو گئے صرف رفعہ حاجت کے لئے آپ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کہیں آپ نہیں نکرتے تھے اور نماز پڑھانے کے لئے چونکہ آپ مسجد میں ہی اعتقاف کرتے تھے تو نماز آپ ہی پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ بھی آتی دیتے تھے تو لہٰذا اس کی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے امام اعتقاف میں بیٹھے ہو تو وہ وہیں کے وہیں خدبہ بھی دے سکتے ہیں اور باجمات نماز بھی پڑھا سکتے ہیں رفعہ حاجت کے لئے جا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی اور کام کے لئے مسجد سے باہر نہیں نکلے جا سکتا اور اعتقاف اچلی اس لیے وہاں پر مسجد کو پکڑ کر بیٹھ جانا اعتقاف اکافہ سے ہے این کافہ کسی چیز پر سٹک ہو جانا اس جگہ کو اس چیز کو پکڑ لینا وہاں سے ہٹنا نہیں تو اعتقاف میں کہتا ہے کہ انسان ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے ایک ہی جگہ یعنی مخصوص ایک حصے میں وہ رہتا ہے اور وہاں سے بہار نہیں نکلتا صرف عبادت کرتا رہتا ہے اللہ تعالی کی اس لیے اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے تو بہرحال اعتقاف میں آپ اپنی جگہ سے بہار نہیں نکل سکتے جہاں آپ بیٹھیں اعتقاف کے لئے وہی پر آپ کو مخصوص جمع رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے عبادت کرتے رہنا ہے اور پھر دنیاوی کام آپ کو نہیں کرنے ہیں اعتقاف میں تو پھر اب آپ خود سوچنے کے اعتقاف میں آج کل ہمارا جو معاملہ ہو گیا ہے کہ اعتقاف ہم نے اتنی لائٹیز لے لی ہے کہ جو چاہے کرتے رہتے ہیں جیسے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور سب کی بات نہیں میں کہہ رہی ہوں اور ان سے دو سروز آنا ملنے جاتے ہیں پھر وہ وہاں پر بیٹھ کر وہی دنیاوی باتیں اعتقاف میں آپ کو یقصو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کنسٹریشن کرنا ہے تو بہرحال یہ آیت تھی آج یہ دیکھیں آیت نمبر 188 وَلَا تَأَقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُو بِهَا إِلَّا الْحُكَّامِ لِتَأَقُلُوا فَرِيقَ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْ تُبْتَعَلَمُونَ اب یہاں پر مال کے بارے میں بات کی گئی کہ نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے اور دوسری بار جنہاں پر خاص بتائی گئی ہے کہ اپنا مال حکام تک باطل طریقے سے نہ دیش کرو نہ دو ان کو اور وہ باطل طریقہ کیا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لئے آگے جب ہم سورِ مائدہ اگر اللہ نے ہم کو توفق دی اور وقت میں برکت دی تو سورِ مائدہ میں ہم دیکھیں کہ سوحت کا لفظ آیا ہے رشرت کے لئے اور یہاں پر تدلو کا لفظ آیا ہے تو تدلو کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کے لفظی معنی دیکھیں گے تم مت پہنچاؤ یا تم پہنچاؤ کہ پیسے سے لا آ رہا ہے تو لا کے معنی یہاں پر بھی آ جائیں گے تو وَتُدْلُو بِهَا إِلَّا الْحُكَامِ تو پیسے میں جو شروع میں لا آئے تھا وَلَا تَعْقُلُو میں جو لا آئے تھا اسی کے معنی یہاں پر رہی تو اور نہ تم پہنچاؤ اس کو یعنی اس کو مال کو طرف حکام کے لیتاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک عصر من اموال ناس اموال میں سے لوگوں کے یعنی تم حکام کو اپنے فیور میں نہ کرو پیسہ دے کے رشرت دے کے تاکہ تم کو حکام کا فیور حاصل ہو جائے اور تم ناجیس کام باطل دریقے سے مال کھانے والے کام یا مال حاصل کھانے والے کام کرتے رہو تو رشرت دے کر کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سری چیزیں اپنے لئے جائز کر لیتا ہے جیسے رشرت دینا اور لینا یہ دونوں بھی جائز نہیں ہیں تو رشرت دینے سے انسان اپنے بہت سرے کام نکلوا لیتا ہے کچھ بھی چیزیں پاس کروا لینا جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھو گا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اب تو آوہ کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اور رشرت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر اللہ طرف خاص طرح سے تحقیت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو حکام کی طرف دو بھی نبادل دریقے سے تاکہ تم لوگوں کے مال کھاؤ بادل دریقے سے تو یہ چیز کیا ہوگی جائز نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالی نے کہا تھا کہ یہ حدود ہیں اللہ تعالی کے اس کے قریب بھی نہ جانا اور یہاں پر اللہ تعالی مزید فرما رہے ہیں کہ یہ کام تو بالکل ہی ناجائز ہے یعنی تم تو اللہ تعالی کے حدود کے قریب جانے سے بھی تم کو روکا جا رہا ہے تو کہاں کہ تم سیدھا ان برے کام میں جا کر انوال ہو جاؤ یا اس کو کرنے لگو تو یہاں پر حکام کی طرف اپنے مال کو بادل دریقے سے پیش نہیں کرنا ہے اس کی بات بتائی جا رہی ہے تو اللہ سبحانتہ اللہ روزوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہمیں جو دوسری بات بتا رہے ہیں وہ ہے اقل حرام کیونکہ دنزان میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جو چیزے ہمارے جائز قرار دی ہیں اس کو بھی ہم نہیں کھاتے ہیں روزے میں تو روزے کے بعد پھر ہمیں کس سے بچنا ہے جائز تو ہمارے لئے جائز ہوگا کھانا لیکن جو ناجائز کھانا ہے وہ کیا ہوگا حرام کا مال کھانا اللہ تعالی سے محفوظ رکھیں تو حرام مال کھانے کے نقصانت کیا ہے کہ عبادت کو بلنی ہوتی ہے اور پھر عبادت میں آپ دیکھیں ساری کی زیادت یہ چاہیں وہ نماز ہو روزہ ہو یا پھر اعتقاف ہو اور ضائع سبت ہے حرام مال سے کیا گیا حج بھی قابل قبول نہیں ہوگا تو یہاں پر مال کو باطل طریقے سے کھانا کی جو طریقے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ایک اور بات سمجھ دیجئے ہیں آپ پر کہ روزہ کا انسان رکھتا ہے اور پھر وہ باطل طریقے سے مال بھی کھانا ہے اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا اس لئے عبادات جو قبول ہوتی ہیں اس کے لئے ایک شرط ہے وہ ہے حلال مال حلال مال آپ یوس کرتے ہیں کھاتے ہیں تب ہی آپ کی عبادت قبول ہوگی ادروائیس عبادت قبول نہیں ہوگی پھر آگے جو آیت آ رہے ہیں اس کے چاند کے بارے میں پوچھا گیا ہے آیت نماز نیتی لائن تو آپ سچاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حدیثی کے تو اوقات ہیں لوگوں کے لئے اس کے مقرر کرنا حج کے لئے یا اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت ہمارے لے رکھیں رمضان ہے یا حج ہے اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے درے اور آؤ اپنے گھروں میں دروازوں سے اللہ سے درؤ تاکہ تم پلہ پا سکو یا پلہ پاؤ سبحانہ اللہ بہت اچھی آئیت ہے یہ اور اس میں ہمارے لئے بہت سردہ سبق ہے اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام اکثر سوالات پوچھتے تھے تو یہاں پر صحابہ اکرام کا جو سوال تھا اسی کا جواب دیا گئے کہ وہ آپ سے چاند کی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیتے کہ یہ تو اوقات کے لئے چاند کو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے اور سبحان اللہ آپ دیکھے کہ چاند کی تاریخوں کے کتنی سری حکمتیں ہیں روزہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے رکھنا ہے عدد چاند کی تاریخ کے حساب سے ہے ہر چیز چاند کی تاریخ کے حساب سے ہے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ بھی چاند کی تاریخ سے ہے اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں لوگوں کے لئے چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے ہم روزے رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اس سے دیکھیں کہ پھر ہر سال غمزان ایک تو تھوڑا پیچھے سے لے جاتے ہیں تو ہر ملک میں روزے رکھنے کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں ورنہ اگر ہم دوسرے کلینڈر سولار کلینڈر کے لئے حاصل روزے رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ملک میں اسی مہینے میں روزے آتے تو الحمدلہ یہ ہم لوگوں کے لئے بہت بڑا پائدہ ہے کہ چاند کی تاریخوں کی وجہ سے پھر روزے ہر موسم میں آتے رہتے ہیں ہر ملک میں ہر قسم کے لوگوں کو الگ الگ موقع ملتا رہتا ہے تاکہ وہ پھر روزے ان کے لئے بھاری نہ جائیں بہرحال پھر ایک اور چیز میں آپ پر بتاگی کہ وہاں کے لوگ جو کفار مکہ تھے یا آسفاس کے جو بھی لوگ تھے عرب کے وہ لوگ کہیں سے جب باہر سے آتے یا حج کر کے واپس آتے تو وہ اپنے گھروں میں پیچھے سے آتے تھے درواز سے نہیں آتے تھے پچھلے حصہ سے جس کو ہم بچھوارا کہتے ہیں تو بیک ڈور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو وہ گھر کے پیچھے سے آتے تھے یہ دیوار پھلانگر آیا کرتے تھے تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے اور گھر کے پیچھے سے آنے کو وہ نیکی سمجھتے تھے یعنی انہوں نے نیکی کرنے کے خودصافتہ طریقے دھونڈ رکھے تھے اور اسی پر وہ ڈیپینڈ ہو گئے تھے کچھ ریچولز تھے سمجھیں ان ریچولز پر وہ ڈیپینڈ ہو گئے تھے کہ بس یہ کر لیا تو سمجھو نیکی کا کام ہم نے کر لیا یا ہمارے بہت سارے کام ہو گئے نیکی کے تو یہاں پر ان چیزوں کو ختم کیا گیا اس سے معنی ہوتا ہے کہ جو خودصافتہ کرنے کے ہوتے ہیں نیکی کے وہ غلط ہیں جیسے کہ ہم نے خود امیدن کر لیا ہے یا ہم خود سوچتے ہیں کہ کچن میں چھاڑو ساری کچن میں چپل پہنے کر جانا یہ نیکی کے خلاف ہے یا مستقصر سر پر ڈوپر ٹوڑے رہنا یا ارزان کے وقت سر پر ڈوپر ٹوڑنا یہ نیکی کا کام ہے تو یہ ہمارے خودصافتہ طریقے ہیں یا اور کیسے خودصافتہ بہت سارے طریقے ہم نے خود سوچ رکھتے ہیں کہ اسی کو ہم نیکی سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے خودصافتہ طریقے نیکی نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالی نے بتایا اور اللہ کے رسل نے بتایا وہی نیکی کے طریقے ہو سکتے ہیں تو بہترحال ایسے بہت سارے طریقے یہ آپ کا ہومورک ہے کہ آپ وہ طریقے دھونے کم سے کم وہ پانچ ایسے کام یا پانچ ایسے خودصافتہ طریقے وہ دھونے آپ کو ہمارے معاشرے میں جو ہم نے خودصافتہ بنا لیے ہیں جس کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں حالانا کہ وہ اس کا نیکی سے یا اسلام سے ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈھوننا ہے اور لکھنا ہے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے تو تقوی کی بات اصل میں کی گئی ہے تو تقوی حاصل کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ تم پلہ پاؤ اب یہاں پر اس طرح اس آیت میں لیکھیں تو دو بار تقوی کا ذکر آئے کے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَ بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور اپنے گھروں میں سامنے سے آؤ دروازوں سے آؤ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پلہ پاؤ تو تقوی کے فائدے کیا ہے اصل میں تقوی جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں سبحان اللہ واقعی میں اللہ ترس اس کو اتنی حکمت تتا کرتے ہیں اس کے دل و دماغ ہمیں اس کے قلب میں حکمت آتی چلی جاتی ہے پھر اس کے اوپر انکشافات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اللہ تعالیٰ نے جو دین جو ہمارے لئے چیزیں نازل کی ہیں قرآن کی آیات ہیں اس کے استرار اور رموز اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو کچھ اس میں چھپیوی باتیں ہیں چھپیوی سمرا مطلب اس سے ریلیڈ جو فک ہے یا اس سے ریلیڈ انسان کو جو فائدے پہنچ سکتے ہیں وہ اس کے پر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے پر انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے وہ اسرار اور رموز جانتا چلے جاتا ہے جیسے جیسے اس کو تقویہ حاصل ہوتا ہے یعنی جتنا تقویہ ہوگا اتنا وہ مسائل کے حل کو جانتا اس کو معلوم ہوتے چلے جائیں یعنی قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا اس کو آ جائے گا قرآن کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں کیا کیا احکامات رکھی ہیں اور ان احکامات کے کیا کیا فائدے ہیں وہ سب اس کے اوپر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے جیسے کہ ہمارے علماء کرام تھے جنہوں نے تفاصیر لکھی یا حدیث کی تشریح لکھی جس کے اندر جیسا تقویہ تھا جو جتنا انوالو ہوا اس میں اور جو جتنا اللہ سے درنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کے اوپر حکمت کی دروازے کھول دیئے سبحان اللہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہوگو تزن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو اتا جدتی کردار تو جتنا آپ کے اندر تقویہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قرآن کی جو حکمتیں ہیں اس کے جو اسرار اور رموز ہیں ان آیات کی جو تفسیر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھولتا چلا جائے گا آپ کو ان آیاتوں کے فائدے اس کے اس کے اندر چھپے ہوئے جو موتی ہے سمجھا قیمتی موتی وہ آپ کو سمجھتے آنے لگیں گے اور آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے یہ تقویہ کا فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ ہے تو اپنے خودصافتہ طریقوں کو نیکی سمجھ لینا یہ تھی اس درست نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے نیکیاں وہی نیکیاں قابل قبل ہے اور اسی پر عجر بھی ملے گا انشاءاللہ آگے دیکھیں جو آج کی ہماری آخری آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اب یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جنگ کرو اللہ کی راستے میں کن سے جنگ کرنا ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور نہ تم زیادتی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے اب اس سے کیا پتہ چڑھتا ہے کہ یہاں پر خاصل سے جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ آیتیں کیونکہ مدنی ہیں ابھی تک جب مکہ میں تھے تو مسلمانوں کی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آئے تھا لیکن جب مدینہ آئے تو جہاد کی جعادت مل گئی اور کیوں جنگ کرنے ہیں کیونکہ وہ بھی تم سے جنگ کر رہے ہیں اور وَلَا تَعْتَدُوا جعادتی نہیں کرنی ہے یعنی جنگ میں جنگ میں بھی آپ دیکھیں ہمیں اعتدار سکھائے گئے جنگ کے بھی کچھ اصول کچھ دسپلین کچھ مینرز ہیں تو ان حدود سے بہا نہ نکلو جعادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جعادتی کرنے والوں کو پسننے ہی کرتا ان سے محبت نہیں کرتا اور اس کی بہت ڈیٹیل ہے حاصل میں جنگ کی لیکن یہاں ہمارے پر پر حال موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں لیکن جنگ کے بہت سارے آداز ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے اور اللہ کی راہ میں لڑنا ہے اپنی ذاتیات کے لئے نہیں لڑنا ہے اور کلمے کلمے کو بلند کرنے کے لئے کلمے حق کو واضح کرنے کے لئے اس کے لئے بس جنگ کرنے جائز ہے اس کے علاوہ نہیں یہ اپنی دفاع کے لئے جنگ لڑی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی سے جنگ کرنا یعنی زمین کے لئے زمین حاصل کرنے کے لئے جنگ کرنا یہ جائزہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو یعنی اللہ تعالی نے جو احکامات ناظر کی ہیں جو شریعت ہے اس کو نافذ کیا جائے اسی کے لئے بزنگ کی جا سکتی اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی تو آج سے آئے سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی عملی طور پر کہ آپ کو ایسے کرنا ہے کہ پانچ ایسی چیزیں دھوننی ہیں جو کہ رشوت میں آتی ہیں پانچ وہ طریقے وہ کام جو کہ رشوت میں آتے ہیں چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یعنی بڑے لیول پر ہو پورے معاشرے میں پھیلے ہو رشوت کے وہ طریقے اور آپ کو پھر اس پر کس نے کسی کو اس کے بارے میں بتانا ہے یا لکھنا ہے یہ آپ کا ہمورد ہے تو عملی طرح پر ہم کوئی کام کرنے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہو وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے ہم کو جو رشوت نہیں لیتے ہیں جو اس بارے میں الحمدللہ سچائے پر خائن ہیڈٹے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں ان کا تعاون کریں جو رشوت نہیں لیتے ہیں اور اگر کسی کا مال غلط طریقے سے کسی نے حاصل کر لیا ہو تو اس کو لوٹانے کی اس کو واپس لانے کی کوشش کریں آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں ٹھیک ہے یعنی رشوت کے سبب کسی نے کسی کا مال ہتھیا لیا ہو اگر تو آپ کوشش کریں کہ اس کا مال اس کو واپس مل جائے اور وہ معاملہ ختم ہو رکھا دفع ہو تیسر پوائنٹ ہے آج کے لیے کہ ہم کو معاشرے میں اس بات کو اجاگر کرنا ہے اس بات کی روشنی کھیلانی ہے یا اویرنس پیدا کرنی ہے کہ اگر کسی میں کوئی غلطی ہے کوئی خطہ ہے اس کے اندر یا وہ سمجھے وہ رشوت لیتا ہو یا باطل طریقے سے مال کھاتا کوئی بھی طریقے سے تو اس کو اس کے بارے میں ڈرائیں اس کے نقصانات بتائیں اور تو یہ بات بتائیں کہ جو کوئی بھی زادتی کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو پسننے نہیں کرتا ان سے محبت نہیں کرتا تو یہ ٹریکٹیکلی آپ کو کرنا ہے اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہیں آج کے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ہمارے لئے اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو ان پر عمل کر کے ہمارے لئے تقوہ قیدہ ہو سکتا ہے اور یہی اللہ کا تقوہ ہے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرنا پڑے گا جو شریعت میں احکام آتا ہے اس کو ماننا ہوگا پھر ایسی چیزوں کے قریب دنی جائے جسے تلکہ حدود اللہ کا آگیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے قریب بھی نہ جانا تو جو شبہ والی چیزیں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ آپ کو شبہ لگتا ہو پایا جاتا ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے اور یہی چیزیں آپ کو حرام سے بچاتی ہیں یعنی اگر آپ ایسی چیزوں سے رکھ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ بترین جائز ہے نہیں جائز ہے یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے تو آپ اس سے رکھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حرام سے بھی دور رکھے گا پھر سب سے بڑی بات جو مین بات آج کی آیتوں میں ہیں وہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے درنا ہے کیونکہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا اگر کسی نے کسی کی بالش بھر زمین بھی ہتیائی ہوگی یہ بالش بھر زمین پر بھی قبضہ کیا ہوگا کسی نے کسی کی تو اس کو کل قیامت کے دن ساٹھ زمینوں کا توق پہنائے جائے گا آپ کو سوچنے تو زمین تو کبھی کسی کی نہیں ہتیائی نہیں ہے آمریکی کہ ہماریہ پر کتنا ایسا ہوتا ہے کہ اس نے آگے جگہ بڑھا کر گورمنٹ کی زمین ہی لے دی آج کل تو لوگ انہی راستے میں جو چلنے والا راستہ ہوتا ہے اس پر لوگ اپنا اپنے گیٹس بنا لیتے ہیں سیوریہ بنا لیتے ہیں گاڑی سری کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں گورمنٹ کی جگہ کو تو بالکل اپنی جگہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں اور پھر جانے آنے والوں کو اتنی تکلیف ہوتی اتنی تکلیف ہوتی کہ بتایا نہیں جا سکتا تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو پانی کا انتظام کرنا ہے جیسے بہت سرے گھروں میں جو گورمنٹ کے پانی کے جو نل ہوتے ہیں وہ نل وہ لوگ باہر روڈز پر لگاتے ہیں کچھ لوگ تو نہیں آپ کو اس کے لئے اپنی زمین میں سے ہی جگہ نکال نہیں ہے کیونکہ جو گورمنٹ کی پاپرٹی اس طرح بھی ہم نادیش قبضہ نہیں کر سکتے اور جو انفرادی طور پر تو پھر تو بالکل ہی نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارے جسے وراست میں سکر کس نے کسی کا حصہ مار لیا ایسے سمجھے کہ میں کے والے ہی ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں یا بھائی ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد ان زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو یہ باطل طریقے سے کسی کے زمین کسی کا مال ہتیانہ ہوا تو وراست میں جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق نہ دینا یہ بھی مال باطل طریقے سے کھانے میں آئے گا اس بات کو ہم کو محسوس کرنا ہے اس کی اہمیت کو اور جس کا مال ہے وہ اس کو لوٹا دینا ہے تاکہ پھر کہ القیامت کے دن ہمیں اس کی ویلے سے پوچھنا ہو جائے اور وہاں پھر ہم بچ سکیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعائیت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور انعائیت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے تاکہ کنم اس بل آمل بکستک انشاءاللہ امین سمانا کلہم و بحمدکا نشہد اللہ عیدہ اللہ انتا نستغفروک و نتوب إليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ